اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ علی رحمت الرسوان کا آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی اور غلامی مصطفیٰ میں بسر ہوا ہے پیر جماعت علی شاہ علی رحمت الرسوان نماز فجر کے بعد سے اشراق تک اور اثر کے بعد سے مغرب تک دنیاوی بات بلکل نہیں کرتے تھے اور بعد نماز اثر ختم شریف میں حضرت خاجہ محمد معصوم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز کبھی خضا نہیں ہوئی تمام یاران طریقت کو بھی تحجد پڑھنی کی تلقین فرماتے تھے تعلیم الموں کے ساتھ ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے جب کوئی بزرگ آپ کے پاس آتا تو اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو دو زانو ہو کر بیٹھتے حق گوئی بے باقی آپ کا طرح امتیاز تھا پھر جماعت علی شاہ علی رحمت الرسوان کا قدر مبارک موضوع قدر بلند جوانی میں آزا مضبوط سڈول اور متناسب تھے مگر ضعیفی میں لاغر و نحیف ہو گئے تھے رنگ گندمگون مائل بسفیدی مگر چہرہ مبارک عالم شبابی میں سرخنار کی طرح چمکدہ تھا سر بڑا پشانی کشادہ و بلند اور اس پر ہلکا سا سجدوں کا نشان آنکھیں بڑی اور روشن خطلی سرخی مائل کبھی کبھی ایک آنکھ دبا کر دیکھتے تھے بینی مبارک بلند و باریک لب سرخ و پتلے دہن مبارک متوسط و خوبصورت دندان مبارک سفید موضوع گویا موتیوں کی لڑی مسکراتے وقت نیائد بلے معلوم ہوتے تھے مسکراہت آت کی ہسی تھی کھل کھلا کر کبھی نہیں ہستے تھے نوے سال کے عمر تک تمام دانت موجود تھے اور مضبوط ایسے کہ خود گنے چھیل کر کھاتے تھے ریش مبارک کسیر اور اس پر ہنائی رنگ داڑی اور سر پر ہمیشہ مہنی لگاتے سر کے بال ہمیشہ مقصر رکھتے شانہ کشادے ہاتھ لمبے انگلیاں پتلی دراز سینہ فیض گنجینہ کمر پتلی پاؤں مضبوط مگر آخر عمر میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے آواز بلند تقریر دل پذیر جس کا ایک ایک لفظ سمجھا جا سکتا تھا تقریر میں امثال و مشاہدہ زیادہ بیان فرماتے پیر جماعت علی شاہ الرحمت رضوان کے چہرے اقدس پر ایسا روب و عدب نمائی تھا کہ حاضرین ہمیشہ اس وجہ سے با عدب وخائف رہتے تھے کہ آپ کی آمد پر بڑے بڑے آدمی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے آپ کی گوشہ کرامت کو یہ کہہ کر واضح کرتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی کرامت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور دین اسلام پر قربان ہونے کا وہ لا زوال جذبہ تھا جس نے عمر بر آپ کو مجاہدان کردار پر کمر بستا رکھا پھر جماعت علی شاہ الرحمت رضوان نے تبریغ اسلام کے سلسلے میں گرہ قدر خدمات انجاب دی اسلام کا مپیغام متحدہ ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچایا عیسائی مشنریوں اور آریا سماج کے رشادانیوں کو ناکام بنایا ہزارہ عیسائیوں اور ہندووں کو مشرب با اسلام کیا شدی تحریک مسلمانوں کو ہندو بنانی کی تحریک کے خلاف برپور جد و جہد کرتے رہے اور آگرہ میں تبلیغی مرکز قائم کر کے توفانی دورے کیے مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ کی زبردست تردید کی شاہی مسجد لاہور میں مرزا کی موت کی پیشگوئی کی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں تحریک ترک موالات اور ترک حجرت 1920 و 1921 کے نقصانات سے مسلمانوں کو پوری طرح سے باقبر کیا 1935 میں مسجد شہید گنگ کی تحریک کے وقت شاہی مسجد لاہور میں ولولا انگیز تقریر کی جس کی بنا پر آپ کو امیر ملت کا خطاب دیا گیا آپ کے لاکھوں مریدین پاک و ہند اور دیگر ممالک میں پہلے فی ہیں آپ کا اسم اگرامی سید پیر جماعت علی شاہ لقب امیر ملت ابو العرب سنوسی ہند سلسلہ نصب کچھ یوں ہے پیر سید جماعت علی شاہ بن سید کریم علی شاہ بن سید منور علی شاہ بن سید محمد حنیف بن سید محمد عابد بن سید امان اللہ الاخری آپ نجیب الطرفین سید اور سعدات شیراز سے آپ کا تعلق ہے آپ کا سلسلہ نصب 38 واسطوں میں امیر المومنین حضرت مولا کریم تک پہنچتا ہے آپ کی ولادت با سعدات 1277 ہجری بمطابق 1841 اسوی کو علی پور سیدان زلہ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں ہوئی آپ نے علی پور سیدان میں حافظ وقاری شہاب الدین کشمیری سے قرآن پاک حفظ کیا عربی اور فارسی کی افتدائی کتب میاں عبد الرشید علی پوری سے پڑھ کر مولانا عبدالوحاب عمرت سلی سے درس نظامی کی تکمیل کی اس کے بعد لاہور جا کر مولانا غلام قادر بھہروی اور مفتی محمد عبداللہ ٹین کی فرو آفیسر اورنٹرل کالیڈ لاہور سے مولوی عالم اور مولی فازیل کے درسیات پڑھے اس کے بعد سہارنپور جا کر مولانا محمد مظہر سہارنپوری اور مولانا فیضل حسن سہارنپوری سے استفادہ کیا مگر تشنگی علوم حنوز باقیت تھی چنانچہ تشنگی خوشاں خوشاں آپ کو مولانا سید محمد علی مونگیری نازم دارولم ندوہ اور مولانا احمد حسن کانپوری اور مولانا امیر محمد عبداللہ مولانا ارشاد حسن رامپوری مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی مولانا شاہ عبدالحق علابادی مہاجر مکھی مولانا قاری عبدالرحمن محدی سے پانی پتی اور حضرت علامہ محمد عمر زیاودین استنبولی کی خدمت میں لے گئی اور تمام علوم متداولہ عقلیہ و نقلیہ پر دسترس اور مہارت تعمہ حصیل کر کے اصناعات احصیل کی حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے آپ کو اپنی کلاہ مبارک اتار کر آپ کے سر اخدس پر رکھ دی اور اپنا جھوٹا پانی پلا کر بہت سورات و وظائف اور سندی حادث کی اجازت و عنایت فرما کر رخصت کیا سلسل علیہ نقشبندیہ میں حضرت فقیر محمد نقشبندی چورائی رحم اللہ علیہ چورہ شریف کے مرید ہوئے اور مختصر سے مدت کے بعد خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے پیر صحیح جماعت علی شہ علیہ رحمت روزوان نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور تمام مریدین کو مسلم لیگ کی حمایت کرنے کی پرزور تلقین کی و انیس سو انچاس میں جب کانگریس وزارت سے مستعفی ہو گئی تو محمد علی جنہ نے جمعہ تیس ستمبر تیرہ سو ستاون حجری مطابق و انیس سو انچاس اسوی کو یوم نجات منانے کی اپیل کی اس موقع پر آپ نے نماز جمعہ کے بعد علی پور سیدہ میں نورا نے تقریر فرمایا دو جھنڈے ہیں ایک اسلام کا دوسرا کفر کا مسلمانوں تم کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوگے حاضرین نے بلند آواز میں جواب دیا اسلام کے پھر آپ نے دریافت کیا جو کفر کے جھنڈے تہلے کھڑا ہو تو کیا تم اس کے جنازی کے نماز پڑھو گے حاضرین نے انکار کیا پھر آپ نے استفسار کیا کیا تم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے حاضرین نے بل اتفاق کہا نہیں ہرگز نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا اس وقت اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے اور ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے ساتھ افسوس فی زمانہ مسلم لیگ اسلام اور مسلمانوں کے بنسبت غیروں کی زیادہ ہمدردی رکھتا ہے اور نام مسلم لیگ ہے لیکن اس میں عیسائی مرزائی سب ہندو سکھ وغیرہ سب شامل ہیں ایک ایسی مسلم لیگ رہ گئی ہے اب موجودہ قیام پاکستان کے بعد آپ نے اسلامی آئین کے نفاظ کی پوری پوری کوشش کی جگہ جگہ جلسوں اور یاد داشتوں کے ذریعے حکومت کو مقاوم مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاظ کا وعدہ یاد دلایا حضرت پیر صاحب مانکی شریف پیر آمین الحسنات اور زغیم اسلام مجاہدی ملت حضرت مولانا عبدالسطر خان یادی نے آپ کے ہم نوائی میں ملک بھر کا دورہ کیا مگر افسوس کی حکومت نے وعدہ پورا نہ کیا جس کا آپ کو تعدم زیست صدمہ رہا ہے دینی مدارس کی امداد اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے ونی سو دس میں سلطان عبداللہ حمید کے اپیل پر آپ نے حجاز اور علیہ فنڈ میں اپنے متوسلین کی طرف سے چھ لاکھ روپے جمع کرائے ونی سو گیارہ میں علیگر کالیج کو یونیورسٹی بنانے کے غرض سے نواب وقار الملک نے امداد کی اپیل کی اور یقین دلائے کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ دینیات کی تعلیم لازمی ہوگی اور یونیورسٹی کی مساجد میں پنچ وقتہ نمازوں کے حضرت تمام طلبہ پر لازمی ہوگی پیر صحیح جماعت علی شاہ علی رحمت رضوان نے کئی لاکھ روپی اپنے حلقے ارادت سے جمع کرا دیا علامہ اقبال آپ کے بہت تعظیم کرتے تھے ایک موقع پر پیر صاحب نے علامہ اقبال سے ذراعہ انعائد فرمایا آپ کا یہ شیر ہمیں بھی یاد ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تغطیریں اس پر علامہ اقبال نے کہا میری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو میرا یہ شیر یاد ہے آپ نے بے شمار حج کی کم و پیش پچاس مرتبہ درباری رسالت میں حاضری تھی سینکھڑوں مساجد تعمیر کرائے متعدد مدرسے جاری کیے ونیس سو چار میں انجومن خدام صوفیہ کی بنیاد لاہور میں رکھی اس انجومن نے مہنامہ ہنوار صوفیہ لاہور جو ان دنوں قصور سے شائع ہوتا ہے اور مہنامہ لمات صوفیہ سیال کوٹ پر آپ کی خاص نظر انعیت تھی اس دور میں رسائل بڑے وقی مزائن پر مشتمل ہوتے تھے آل انڈیا سننی کانفرنس بنارس میں بحثیت سرپرست شریک ہوئے آپ کی سخاوات اور دریا دلی کا ایک عالم میں چرچہ تھا کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا خاص زی قیدات تیرہ سو ستر ہجری مطابق تیس اگست ونیس اکان برو جمعیرات ایک سو دس برس کے عمر میں ہوئی اور علی پور سیدہ میں آخری آرام گاہ بنی اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمت نازیل ہو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور ساتھ ہی آپ پیو سی جماعت علی شاہ کی صیرت و سوان اپنے احباب تک پیش کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم